نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی زندگی کے آخری ایام تھے یعنی کہ حجت الودہ ادا کرنے کے بعد آپ جب واپس مدینہ تشریف لے گئے تو سن دس اجری کے اندر آپ نے چوبیس سے پہلے نجران کے عیسائیوں کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر تین اختیار دیئے ان کو نمبر ایک جزیہ دو اور اگر دوسرے یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ اور تیسرے یہ ہے کہ مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ بس یہ تین اختیار ہیں تین کے بعد کوئی اختیار نہیں ان کے بعد خط گیا انہوں نے پڑھا اپنے جتنے بھی تھے راہی بغیرہ ان کو بلائیا صلاح اور مشورہ کیا ساڑ بندے تیار ہو گئے اور آقب نے اور دیگر نے سربرائی کی اور یہ مسجد نبی شریف کے اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو حضور علیہ السلام مسجد نبی شریف کے اندر صحابہ اکرام کے جرمت میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ شان و شوکت سے داخل ہوئے تو آقب علیہ السلام نے ان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا اور آقب علیہ السلام نے بے رخی گائی دار کر دی دیکھا ہی نہیں یہ بھی پریشان ہوگی ہم نے تو سنا تھا بڑی آتر خاطر ہوتی ہے اور یہاں رحمت اللہ العالمین ہے یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے تو صحابہ اکرام نے ان ستر کو پگڑا اور کھا کے پہلے یہ رشمی لباس اتارو یہ تکبر بائر کرو اس کے بعد عام کپڑوں میں آؤ تو آجزی اور ان کے سارے کے ساتھ پھر دیکھو کرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے تینوں نے سارا وہ فاخرانہ لباس اتارا اتارنے کے بعد اندر آئے تو عام کپڑوں میں آئے تو سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال بھی کیا اور ان کو اپنے پاس بٹھا لیا بٹھانے کے بعد کہ یہ خط آپ نے بھیجا ہے سرکار عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بھی بھیجا ہے باقی باچہوں کو بھی میں نے خطوط لکھیں اچھا ہمیں آپ یہ بتائیں کہ اس پر ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ ہمیں اللہ کی طرف بناتے ہیں تو اللہ کو تو ہم مانتے ہیں تو پھر کیوں بولا رہے ہیں آپ تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا عقیدہ تسلیس کا ہے تو اللہ کو ماننا ہے تو اس کو اس طریقے سے مانو جس طریقے سے عیسیٰ علیہ وسلم نے دعوت کی ہے دعوت دی ہے تو انہوں نے کہا نہیں جی تو پھر مناظرہ ہو گیا بات چیت چروع ہو گئی تو یہاں سے مناظرہ کا آغاز ہو رہا ہے تو مناظرہ آسمان سے نبی علیہ وسلم پر نازل ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ اِنَّ مَسَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللَّهِ عَادَ کَمَسَلِ آدَم خَلَقَهُ مِن تُرَابْسُ مَقَارَ لَا وَكُنْ فَيَكُنْ کہ بے شک عیسیٰ علیہ وسلم کی مثال تو ایسی ہی ہے کہ جیسے عدم علیہ وسلم کی مثال ہے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور اللہ نے فرمایا ہو تو ہو جا اب تمہارے نزدیک عیسیٰ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ شریک ہیں علوحیت میں اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو پھر عدم علیہ وسلم تو زیادہ اقتدار ہیں الزامی جواب کے یعنی نہ ان کے باپ ہیں نہ ان کے ماں ہیں وہ تو بنا ماں باپ کے پیدا ہوئے تو یہ دلیل نہیں ہیں ہیں تو وہ مٹی سے پیدا ہوئے یہ ماں سے پیدا ہوئے ان کے تو دونوں نہیں ہیں ہیں تو یہ دونوں حادث ہیں باقی تو صرف خالق کے کائنات ہیں جب یہ بات ہوئی تو وہ مبہت ہو گئے تو ان کو بات سمجھ میں آگئی مناظرہ جو ہے وہ ہار چکے تھے اب مناظرہ کے بعد دو آپشن باقی رہ گئے تھے یا تو تلوار کے ذریعے ان کی گردنیں ماری جائیں یا پھر ان کے ساتھ مباہلہ کیا جائیں اچھا ان کا خیال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام مباہلہ نہیں کریں گے مباہلہ کیا ہے مباہلہ کہا جاتا ہے اپنے خاندان کے قریبی ترین لوگوں کو چٹیل میدان میں لانا اور فریق مخالف کے لیے دعویٰ کرنا حق کا اور پھر جب وہ حق کو نہ مانے ساری بات کمپلیٹ ہو جائے مناظرہ مکمل ہو جائے کسی نتیجے پر نہ پہنچیں تو پھر میدان کے اندر کھڑے ہو کے اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو نہق ہے بس جب اس بات پر نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ اس پر تم تیار ہو جاؤ تو دوسرے دن کا ٹائم رکھا گیا لیکن مناظرہ ہونے کے بعد رکھا گیا پہلے ہی مباہلہ نہیں کریں گے یہ ذہن میرے شریعت مطارعہ کے اندر کی شرط یہ ہے مناظرہ کمپلیٹ ہو جائے اور پھر دوسرے دن نبی کریم علیہ السلام نے امام حسن کا ہاتھ پکڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں اٹھایا اس وقت ان شہدادوں کے عمر با مشکل پانچ سال یا چار سال تقریباً اتنی تھی چھ سال سے زیادہ نہیں تھی اور بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پیچھے رکھا اور مولای کائنات اس سے بھی پیچھے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں مدینہ کے جتنے لوگ تھے مضافات کے سب جمع ہو گئے کہ آج میدان کے اندر موبائلہ ہوگا تباہی کس کی ہوگی بربادی کس کی ہوگی یہودیوں کا بڑا جو ہے وہ رائے بایا کہنے لگا کہ یہ ایسے چہرے میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے یہودیوں کا یا نسرانیوں کا نسرانیوں کے عیسائیوں کا نجران کے عیسائیوں کا ان کا جو بڑا یہودی تھا اسکف اس نے کہا کہ یہ جو میں آتے ہوئے دیکھ رہا ہوں نورانی چہرے اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیئے اور آمین کہی گئی تو یاد رکھ لینا کہ ایک سال کے اندر اندر سارے عیسائی تباہ ہو جائیں گے اور قیامت تک اس زمین پر کوئی عیسائی پیدا نہیں ہوگا تو اس مباہلہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام سچے نبی ہیں اور نبی برحق ہیں اور آپ کو اپنی نبوت پر جو ہے یہ کامل یقین تھا تبیہ آپ لے کر آئے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ عیسائیوں کو بھی یہ ماننا پڑا کہ ہمارا عقیدہ غلط ہے کیونکہ وہ جو ہے مبائلہ سے رکھ کے مبائلہ کے لیے آئے نہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا معاملہ ختم نہیں ہوتا اختیار تمہارے پاس اب بھی وہی تین ہیں معاملہ وہیں کہ وہیں ہیں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا کریں جنگ تو ہم آپ سے کر نہیں سکتے اتنے لوگ یہ آپ کے ساتھ یہ بھی نہیں کر سکتے ہم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیں یہ بھی ہمارے لیے فیلال تو مشکل ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم آپ کو جزیہ دیں گے تو تے ہوا کی جنابے والا جو ہے وہ جزیہ وہ دیتے تھے اور سفر کے مہینے میں دیتے تھے اور رجب المرجب شریف کے مہینے میں جو ہے وہ دیتے تھے جزیہ دیتے تھے مسلمان پر زکاة ہوتی ہے اور غیر مسلم پر جزیہ بطور جو ہے وہ سزا کے ہوتا ہے تو اس میں پانچ شخصیات تھی دو شزادے سرکارت والم صلی اللہ علیہ وسلم خود بی بی پاک فاطمت الزہرہ اور مولا کائنات ایک سوال یہاں ضرور ہوگا اس کے ہونے سے پہلے ہی میں میں کرلوں نا اس کے بعد پھر جواب دی جائے گا کیونکہ بہت سارے سوالات آلیڈی بن گئے نہیں وہ مختصر ہے کہ آپ کی باقی جو بیٹیاں تھی تین بیٹیاں وہ کیوں نہیں تھی ان تمام کا انتقال جو ہے اس واقعے سے پہلے ہو جگا تھا اگر وہ حیات ہوتی تو وہ بھی اس موبائلے میں شریک ہوتی ٹھیک بہتر ہو گیا اللہم صاحب آپ کی طرف فاطم موبائلے کو کس طرح میں اپنی عوام کو سمجھا سکوں کیا آج بھی اس کی کوئی شکل ہے اور پھر موبائلے میں فقط اہل بیت کے ان چنیدہ افراد کو لے کے جانے سے کیا مراد ہے ہم موبائلہ کو بھی عید موبائلہ کہتے ہیں ہم اس دن بھی جشن مناتے ہیں اور عید مناتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں ہمارا مزاج ہی یہی ہے کہ جہاں اہل بیت خوش ہیں وہاں ہم خوش ہیں اصل میں عید جہاں خوشی ہے وہی عید ہے عید کا تعلق خوشی کے ساتھ ہے موبائلہ دو چیزوں کو ثابت کرتا ہے ایک رسول آدم کی نبوعت و رسالت کو اور ان کی صداقت کو ثابت کر رہا ہے موبائلہ کا واقعہ اور دوسرا اہل بیت اتھار علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت کو یہ واقعہ ثابت کر رہا ہے اس کا پس منظر حضرت نے جو بیان کیا کافیت تک بات ہوئی اس پر بہت اچھی بات کی انہوں نے کچھ اسی طرح کہی پس منظر ہے کہ پیغمبر گرامی کی طرف سے اسلام کی اور دین کی دعوت مختلف ممالک میں مختلف علاقوں میں خطوں میں پہنچی اور بنو نجران تک بھی پہنچی یمن میں نجران یہ عیسائیوں کا مرکز تھا اچھا عیسائی بڑے پڑھے لکھے تھے اور ان کے باقاعدہ تعلیمی ادارے تھے اس وقت مکہ وغیرہ میں اتنے تعلیمی ادارے نہیں تھے اس طرف حجاز کی طرف اتنے تعلیمی ادارے نہیں تھے لیکن عیسائیوں کی شروع سے علم پر بہت توجہ ہے آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے عیسائی ہیں اور سب سے زیادہ تعلیمی ادارے اور سب سے زیادہ جو یونیورسٹی ہیں وہ عیسائیوں کی اور جتنا لیٹریچر عیسائی آج بھی چھاپتے ہیں یہ شروع سے عیسائیوں کا ایک مزاج رہا ہے کہ ان کے لائیورییں بہت ہوتی ہیں وہ ریزہرچ بہت زیادہ کرتے ہیں تحقیقی کام بہت زیادہ کرتے ہیں اور عیسائیوں تک جب یہ دعوت پہنچی یہ دین کی تو دعوت کے اندر جاذبیت اتنی زیادہ تھی اور خود اس کے اندر حق کی مٹھاس اتنی زیادہ تھی کہ لوگوں کا دل جا رہا تھا کہ دین کو قبول کر لیں اس کیفیت کو دیکھنے کے بعد لوگوں نے کہا اچھا اپنے بڑوں سے پوچھتے لیں تو وہ جو دو بڑے تھے ان کے ایک کنام سید اور دوسرے کنام آقیب لکھا گیا ان سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ابھی جلدی نہ کرو یہ دین محمد کو قبول کرنے میں جلدی نہ کرو ہم لوگ خود پہلے مدینہ جائیں گے اور ہم ان سے جا کر حضرت محمد سے ملیں گے سن سے مناظرہ بھی کریں گے اس بارے میں بات کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے فیصلے کا انتظار کرو ان لوگوں کا اپنے بڑوں پر بھڑوسا تھا کہ بھائی یہ بہت زیادہ محقق لوگ ہیں اور عالم فادل لوگ ہیں اور یہ جائیں گے اور ملیں گے اور مناظرہ کریں گے اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا وہی درست فیصلہ ہوگا لہذا وہاں سے چودہ تو انہوں نے بڑے بڑے اپنے عالم لیے اور ساٹھ افراد اور اپنے ساتھ ملالی اس طرح یہ ستر پہ ستر افراد کا ایک وفاد اور وہی جس طرح انہوں نے کہا کہ فاخرانہ لباس اور ریشمی لباس اور انگوٹیاں سونے کی پہنی ہوئی اور اس اندار سے یہ پہنچے اور ان کے ذہن میں تو یہی تھا اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت نے کوئی توجہ نہیں کی جبکہ انہوں نے یہ سن رکھا تھا کہ سرکار رسول آدم بہت زیادہ مہمان نواد ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہمان کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں مہمانداری خاطر توادو اور انہوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ہم نے تو ان کی یہ شہرت سنی تھی اور انہوں نے ہم پر کوئی توجہ ہی نہیں دیئے تو انہوں نے ایک دو قریبی لوگوں سے پوچھا کہ آپ کچھ بتا سکتے ہو کہ یہ ہم پر کیوں توجہ نہیں کر رہے اور ہم سے بات کیوں نہیں کر رہے جبکہ انہوں نے خط لکھاتا ہم آئے ہیں خط و کتابت کے بعد ہی ہم ان کے پاس آئے ہیں تو اب یہ ہم سے کیوں نہیں تو اس نے کہا کہ اس کا جواب میں آپ کو دلواتا ہوں ایک ہی شخصیت ہے جو آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے تو وہ حضرت علی علیہ السلام کے پاس لے رہا ہے مولا متقیان کے بعد جب یہ پہنچے تو مولا نے کہا کہ یہ ریشمی لباس اتارو اور سالہ لباس پینے اور یہ سونے کی انگوٹیاں تم اتار دو اور تم اصل میں یہ عیسائیوں کا یہ اپنا انداز تھا بھی نہیں عیسائی علماء خود بھی یہ راہب اور عبادت والے لوگ تھے یہ بند ٹھنگ کر اس لیے آئے تھے کہ ان کے تصور میں تھا کہ بادشاہ دو باز جائے مروب کر سکیں گے تو جنابیہ میرے محمدین نے کہا سرکار دو عالم نے ان کا بڑا استقبال کیا اچھا کہنے لگے کہ ایک بات تو بڑی پوری ہو گئی کہ بھائی جو نبی کے بارے میں بات پوچھنی ہو اور پھر اس کے متعلق وہ اعتراض یا اشکال اس کا نائب دور کر دے تو یہ تو اس آخری نبی کے بارے میں جو ہم نے تولات میں علامتیں پڑھی ہیں ایک پہلی پوری تیوی بھوٹی بھی دکھائی دے رہی اس کے بعد ان کی عبادت کا وقت ہو گیا انہوں نے مشرق کی طرف موں کیا اور عبادت کرنا شروع کر دی اب یہاں کچھ صحابہ کرام نے ان کو روکنا چاہا تو پیغمبر مشرق کی طرف تو تو رسول اللہ نے کہا نہیں ان کو جیسے یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو ویسی کرنا ان کو آزادی ہے نمی صاحب اتنی پیاری بات ہے آپ کی بات کنٹینیو رہے گی میں صرف روک کے اس بات کو ری کنفرم کرنا چاہتا ہوں ایک نولیج کروانا چاہتا ہوں کہ خود مسیحی وہاں سے جو تشریف لے کر آیا ہے نجران سے وہ اس تصور کے ساتھ آئے کہ ایک آخری نبی کا وعدہ ہو چکا ہے آخری نبی کا وعدہ ہو چکا ہے یعنی ختم نبوت وہاں سے بھی ہمیں اس کا ایک پروف ملتا ہے سولیڈ کہ وہ بھی ایک آخری نبی کے منتظر تھے وہ بلکل درست ہے ان کو تورات میں آخری نبی کی انہوں نے علامات بھی پڑھی ہوئی تھی میں ابھی یاد ہا تھا اس بات بھار وہ بات میں نبی کرنی تھی انہوں نے وہ علامات بھی پڑھی ہوئی تھی اور ان کے ذہن میں یہ تھا لیکن ابھی انہوں نے یہ واضح نہیں تھا کہ یہ وہی ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ہم خود جائیں گے ہم خود بات کریں گے وہ علامتیں اور وہ اصاف ان میں دیکھیں گے اور اگر ہمیں وہ اصاف مل گئے کہ جو تورات کے اندر موجود ہیں آخری نبی کے لیے اور ہم مطمئن ہو گئے تو ہم اپنی قوم کو بھی واپس آ کر بتائیں کہ ہماری قوم بھی ان کا کلمہ پڑھ رہے تو یہ انہوں نے وہ بھرہ لائے میں گوئی تو کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ پہلی علامت ہمیں نظر آ گئی جو تورات کے اندر آخری نبی کے سلسلے میں ہے وہ پہلی علامت تو مل گئی اس کے بعد انہوں نے جب انہوں نے مشرق کی طرح مو کر کے عبادت کرنا شروع کی کچھ لوگوں نے منع کرنا چاہا تو پیغمبر اکرم نے کہا انہیں آزادی سے کرنے دو یہاں سے ایک سیرت پتہ چلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کسی کے ساتھ عقیدے میں جبر نہیں کر رہا جبر دستی نہیں کر رہا ہر فرد کو اور ہر شخص کو اپنے عقیدے پر عمل کرنے میں مکمل آزادی ہے یہ اسلام آزادی دے رہا ہے یہ رسول اسلام آزادی دے رہا ہے مسجد نبوی کے اندر انہیں مکمل آزادی ہے تو رسول اللہ نے یہ ہمیں سیرت بتائی ہے کہ دوسرے کے مذہب ورقائد کا احترام کرنا نہ کہ انہیں برا بھلا کہنا ہے جو اوصاف تورات میں بیان کیا گیا ہیں وہ سب تو آپ میں موجود ہیں صرف ایک صفت کا ہے مسئلہ حرف ایک صفت جو آپ کے اندر ہے وہ ہم اس کی وجہ سے آپ کو نہیں مان رہے بھائی وہ کون سی صفت کہنے لگے کہ آخری نبی کی صفت تو یہ ہے کہ وہ ہمارے حضرت عیسیٰ کی جو ہے وہ تصدیق کرے گا مگر آپ تو تقذیب کر رہے ہیں آپ تقذیب کر رہے ہیں جبکہ وہ تصدیق کرے گا تو رسول اللہ فرمانے لگے کہ نہیں میں تقذیب تو نہیں کر رہا میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہا ہوں اور میں تو ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتا ہوں کہنے لگے آپ ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان تو رکھ رہے ہیں مگر آپ تو انہیں اللہ کا بندہ مان رہے ہیں جو عقیدہ ہمارا ہے آپ وہ نہیں مان رہے ہیں تو پھر پیغمبر گرامی نے اس کے سبسلے میں دلائل بیان کیے کہ وہ اللہ کے بندے ہی تھے اللہ کے عبد ہی تھے کہنے لگے کہ وہ تو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے اور جو جزام اور برس میں مخترہ ہوتے تھے ان کو شفا کر دیتے تھے پیغمبر فرمانے لگے رسول اللہ نے فرمایا کہ اذن الہی سے یہ سب کچھ وہ کیا کر دیتے پھر کہنے لگے وہ تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ آیت نادل ہوئی کہاں ان کی مثال آدم کسی ہے آدم کو تو اللہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تو جو اللہ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیوں نہیں کر سکتا ہے بہرحال یہ گفتگو رہی اور یہ منادرہ تین دن چلا ہے مسجدن اپریکی اندر تین دن منادرے کے بعد اب خود آون دے عالم نے خود حکم دیا کہ اب آپ نے ان کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے سورہ مبارکہ آل امران کی آیت نمبر ایک سٹھ ہے نادل ہو بھی آئیت تو ابھی بھی اتنی دلیلوں کے بعد بھی یہ جو کٹ ہو جاتی ہیں کر رہے ہیں آپ کیا یہ علم اور یہ سب کچھ کے بعد اب ان سے آپ کہیے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں نسانا ونساکم آپ اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو لائیں آپ اپنی جانوں کو لائیں اپنے نفسوں کو اور ہم اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے سمان ابتہل اور پھر مباہلہ کریں گے تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی لانت ہوگی ان پر جو جھوٹے ہوں گے جو قادبین ہوں گے لانا کس کو ہے بیٹوں کو عورتوں کو اور نفسوں کو یہ موبائلہ ہی کی شرط ہوتی ہے بنفس موبائلہ یا پھر اس میں اضافی طور سے ملائے ہر موبائلہ میں ایسا نہیں ہوتا ہر موبائلہ میں ایسا ضروری نہیں ہے یہ خاص موبائلہ ہے اس کے لیے یہ آیت نہ دیل ہوگی ہے رسول اللہ نے کہا کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ اور اپنے بیٹوں کے مقام پر حسنین کریمین کو لے کر گئے جیسے حضرت نے بیان کیا ہے اور نسانہ میں جناب سیدہ فاطمہ ازہارہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے اور انفوسانہ میں پیغمبر اکرم خود بھی گئے اور جناب امیر المہنی حضرت علی علیہ السلام کو لے کر گئے حضرت نے بلکل اچھی بات کہی کہ یہ صرف پانچ ہستیاں ہیں جو موبائلہ میں گئی ہیں تمام معرخین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہی پانچ ہستیاں ہیں کہ جو میدان موبائلہ میں گئی ہیں ان کے بڑے نے انہیں پہلے کہہ دیا تھا کہ کل اگر بہت بڑا لشکر لے کر آئے اور حجوم لے کر آئے تو موبائلہ کر لیں گے لیکن اگر خاص اپنے خاندان اور گھر والوں کو لے کر آئے تو پھر موبائلہ کرنا مشکل ہوگا اور جب جا رہے ہیں پنجتن پاک اور جانے کا وہی اندازہ جو حضرت نے بیان کیا کہ آگے آگے رسول آدم ان کے پیچھے جناب سیدہ ان کے پیچھے جنابی امیر المومنین پیغمبر گرامی کی دائیں انگلی کے ساتھ تھے امام حسین علیہ السلام اور دائیں انگلی کے ساتھ امام حسین علیہ السلام تو اس انداز سے یہ جا رہے ہیں عظمت تو دیکھئے کہ رسالت قدم اٹھا رہی ہے عصمت قدم رکھ رہی ہے عصمت کے قدم اٹھتے ہیں تو ولایت قدم رکھ رہی ہے یعنی یہ احتمام ہے جناب سیدہ کے حجاب کا ان کے عظمتوں کا کہ آگے رسالت ہے پیچھے امامت ہے اس حجاب کے ساتھ اور اس پروٹوکول کے ساتھ سیدہ کائنات جا رہی ہے انہوں نے ان کی پہشانیوں کو دیکھا پہشانیوں سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا ان نورانی جبینوں کو دیکھا ان نورانی جبینوں کے مطالق جو آسمانی کتابوں میں پڑھا تھا وہ مطالعہ فوراں ان کے ذہن میں آیا ان کے بڑے نے کہا کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں اور میں ان پہشانیوں کو دیکھ رہا ہوں اور ان نورانی پہشانیوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس مضبوط پہاڑ کی طرف اشارہ کر دیا تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا ختم ہو جائے گا اور اگر آج ان کے بدعا کے لئے ہاتھ اٹ گئے تو اسی وقت سے عیسائی برباد ہونا شروع ہو جائیں گے اور صبح قیامت تک کوئی قررہ عرض پر ایک عیسائی بھی باقی نہ رہے گا ان سے مباحلہ نہ کرنا ہم نہیں جیت سکتے ہیں تو انہوں نے ہتھیار ڈال دی ہے اس کے بعد وہی بات ہے جو حضرت نے کی ہے یعنی یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت اور اپنی رسالت سے اتنے مطمئن تھے تو مباحلہ کے میدان میں اترے ہیں یعنی یہ عمل ثابت کرتا ہے پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت کو اور خود یہ چار نفوس قدسیہ جو ہیں جناب سیدہ جناب امیر المومنین اور حسنین کریمین یہ خود بھی پیغمبر اکرم کی نبوت اور رسالت سے اس قدر مطمئن تھے اور اتنے شاہد تھے کہ ان کے گواہ بن کر میدان مباحلہ میں اتر گئے اور جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو گئے تو یہ اتمنان اور یقین نہ ہو تو ایسے کوئی نہیں اترتا ہے یہ عظمت ہے یہ واقعہ مباحلہ رسول اللہ کی رسالت کو اور اہل بیت اتھار المسلم کی فضیلہ اور اترزمت کو ظاہر کرتا ہے اسی خوشی میں ہم اس دن کو بھی عید مباحلہ کہتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں عید کا تصور خوشی کے ساتھ ہوتا ہے منا لینے چاہیے حضرت بھی ہمارے ساتھ منایں گے مثلا ایک گفٹ اور ہو جائے گا مجھے صاحب وہاں عید غدیر کے اوپر یا عید خمے غدیر کے اوپر جو آپ نے بتایا وہاں پہ تو خلافت والا مسئلہ تھا اس کے علاوہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اس خوشی میں شریک ہیں اور اس کو اس طرح سے لیتے ہیں مگر یہاں پہ کیا مسئلہ ہے عید موبائلہ تو منا سکتے ہیں نہیں دیکھیں ہم جو ہے نا یہ جو عید ہے میں آپ کے کئی پروگاموں میں کر بھی چکا ہوں بات اور گزشتہ دنوں میں میں نام لینا نہیں چاہوں گا ایک شخص کی ولادت بنائی گئی تو میں نے ویڈیو بھی بنائی جس پر مجھے کافی نقصان بھی اٹھانا پڑا نقصان اٹھایا آپ نے نقصان اٹھایا میں نے تو ہم جو ہے نا یہ جو عید ہے نا وہ صرف سرکار دنوں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناتے ہیں بس ہم سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی جو خوشی ہے نا وہ قرآن کریم کے اندر ہے یہ بھی تو خوشی رسول کی ہے نا اسلام کی فتح ہے دیکھیں جو کہ اگر آپ عیدیں مناتے گئے نا کہ مطلب ایک عید آگئی کسی پیر کی عید آگئی پھر دوسرے پیر کی پھر تیسرے پیر کی وہ جو عید مناتوں نبی کا تقدس ہے نا وہ برقرار نہیں رہے گا کیونکہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ حرون رشید کو منع کر دیا تھا کہ اب بیت اللہ کو گرانے نہیں ہے ورنہ جو بھی بادشاہ آئے گا گرائے گا اس کو بناتا جائے گا اور اس کا تقدس جو ہے وہ پائمال ہو جائے گا ایک بات میں ہی آیا ضرور کرنا چاہوں گا چونکہ میرے لوگ بھی سن رہے ہیں حضرت نے کہا کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ عیسائیوں نے کہا کہ اگر آپ وہ یعنی کہ شہزادوں اور سیدہ کائنات بولے کائنات کے علاوہ جمع غفیر بھی لے کے آئیں تو ہم موبائلہ کر لیں گے یہ روایت کہیں پہ بھی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے موبائلہ حضور کے ساتھ تھا اگر آپ اس وقت صحابہ کو بھی لے جاتے کسی اور کو بھی لے جاتے تو اللہ نے حضور کو دیکھنا تھا صحابہ کو کیسے لے جاتے جب قرآن کی آیات کہہ رہے ہیں انہوں نے جو بات بیان کی یہ بات نہیں ہے مطلب لے کے تو آپ پنچ تن پاک ہی گئے لیکن انہوں نے یہ کہا میں اس کے لئے حوالہ عرض کروں گا انہوں نے یہ کہا کہ لے آتے تو میں سمجھتا ہوں اس میں نبی کریم علیہ السلام موبائلہ ہوا ہے حضور کی ذات اکتس کے ساتھ اس میں یہ کہنا ان کا درست نہیں ہے یہ ایک حوالہ نہیں یہ لاکھ حوالے بھی دیں یہ بالکل غلط بات ہے اس میں نبی کریم علیہ السلام کی ذات کا معاملہ ہے چونکہ اس کو ایک الگ رکھا جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس میں انہی کو کیوں لے کے گئے یہ بات ہے چنیدہ شخصیات چنیدہ شخصیات یہ یاد رکھ لینا محمد عویس ربانی بھائی لڑنے کے لیے فوج لے کے جائے جاتی ہے چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں سب کو بندہ لیکن جب آجزی سے لانت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کرنی ہے پھر لوگوں کے لیے نہیں پھر اپنے گھر سے اس کا آغاز ہوگا تو یہ لڑائی سے شہادت سے زیادہ رتبہ ہے کہ کوئی بھی رہبر جو ہے وہ اپنی نسل کے لیے اللہ سے بدعا کرے کیوں اس میں سب سے پہلے اس نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے یعنی یہ بھی کہنا ہوتا ہے اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے تباہ کر دیں میری نسل کو تباہ کر دیں میں ارزی کر رہا ہوں کہ اصل میں یہ ہے کہ جو اپنا خانوادہ گیا ہے وہ دوسری جانب سے آنے والوں پر لانت کرے گا جی جی ایسا یہ ہے دونوں آپ لانت کریں گے کہ ان دونوں میں سے جو حق پہ کس کی لانت میں کتنا اثر ہے یہ اس دن پہ بھائی ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خاص مقام میں چونکہ یہ تلوار سے آگے مناظرہ پہلے تلوار مناظرہ یہ دونوں پہلے رہ جاتے ہیں مناظرہ اور تلوار پہلے رہ جاتے ہیں یہ عذابِ الائی کو دعوت دینا ہے اور عذابِ الائی کی دعوت کے لیے بندے کو اپنے قریب ترین لوگ اٹھانے ہوتے ہیں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو نکتہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے اور یہ جو مباحلہ ہے یہ اب بھی جائز ہے اب بھی جائز ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے لیکن اب بھی یہ جائز ہے میں ایک بات کرتا ہوں شاید اپنے اجازت دیں یا نہ دیں بات بڑی زبردست ہے لیکن اس طبقے کے لوگ یہاں پہ نہیں ہیں یہ جو غیر مکلدین لوگ ہیں نا اہل ادیس ان کا ایک مولوی عبدالعزیز تھا اسی آیت کے تاعت علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے تو سید آمد سعید قازمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جن کو غزالی زمان رازی دھراں کہتے ہیں امام موسیٰ قازم رحمت اللہ تعالی کی اولاد سے تھے آپ نے ایک غیر مکلد عالم کے ساتھ مناظرہ کیا اس بات پر کہ حضور کو علم غیب ہے اور دیا تو اللہ ہی نہیں ہے تو جب مناظرہ ہوا نا تو مشکار شریف کی حدیث پیش کی کہ اللہ پاک نے میراج کی رات اپنے دونوں دست جو ہیں وہ حضور کے کندوں پر رکھے تو سارا کچھ حضور کے سینے میں آ گیا تو اس نے کہا کہ یہ بے سنت کتاب ہے تو جب اس نے یہ کہا تو حضرت نے جو ہے وہ ترمیزی شریف اٹھا کے دی کہ دیکھیں یہ حدیث اس میں میں موجود ہے تو وہ تیش میں آیا تو اس نے حدیث کی کتاب اٹھا کے پھینک دی اور جب پھینک دی تو حضرت نے فرمایا کہ امام موسیٰ قاظم کی علاج سے دے کہ اب میں آپ سے مناظرہ نہیں اب آپ سے میں مباحلہ کروں گا تو وہ بھی تیش میں آیا کہ چلو کر لیتے ہیں مباحلہ مباحلہ کیا تو دوسرے دن گجرم والا میں وہ گیا تو فجر کی نماز کے لیے در سے قرآن دے رہا تھا اس کی زبان باہر نکل آئی علامہ غلام رسول سعیدی صاحب اسی آیت کے تاتھ لکھتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے انہوں نے کہا کوئی اس کو مزد ہو تو حلاج کرنے یہ تو اللہ کا عذاب ہے اور ایک سال کے اندر اندر وہ حلاق ہو گیا تو جب مباحلہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ایک سال کا ٹائم ہوتا ہے ہاں فریق مخالف جو نحق پر ہوتا ہے وہ ایک سال کے اندر اندر وہ تباہ ہو جاتا ہے اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے بھی مباحلہ کیا ہے اور کئی ایسے علماء علیہ سنت ہیں جنہوں نے مباحلہ کیا ہے اور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے بھی قادیانی کو مباحلہ کی دعوت دی تھی کہ اگر مناظرے سے آگے تو آ جاتے تو یہاں تک آ جا اور پھر تو لکھنے کی بات کرتا ہے یہ بھی تو سید ہے پیر مہر علی شاہ صاحب بھی تو آل رسول ہے تو فرمایا کہ اگر تو اس پر آنا چاہتا ہے تو تو لکھنے کی بات کرتا ہے ہم کلم ایسے رکھ دیں گے تو اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے بھی موجود ہیں اگر وہ کہیں تو اللہ کی اجازت سے وہ کلم چل پڑے گا وہاں بھی نسبت اپنی طرف نہیں کی اللہ کے بندوں میں سے کوئی بندہ موجود ہے انہیں وہ تھے جو ہے آپ بھی تھے اچھا بہت پیاری بات اس بات سے ایک سوال آپ سے جڑا ہوا ہے پھر میں علامت سب کے طرف جاؤں گا آپ نے بتایا کہ آج بھی مباہلہ ہو سکتا ہے آج بھی مباہلہ کہہ رہی سمانت تہل فنشا لانت یعنی آج بھی لانت بھیجی جا سکتی ہے لانت بھیجنا ایک سنت عمل ہوا سنت عمل ہے تو یہ ہمارے ہی کیوں مشہور ہے کہ لانت نہ بھیجو کسی پر لانت جاتی ہے پلڑاتی ہے لانت بھیجیں گے ہم باطل پر مباہلہ میں بھی جو لانت بھیجی جا رہی ہے وہ باطل پر بھیجی جا رہی ہے مثلا تمام امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یزید پر آپ لانت بھیجیں اگرچہ میرا مواقف امام آمد بن حنبل والا ہے کہ وہ کافر تھا بعد میں وہ کافر ہو گیا تھا تو لانت مسلمان کے لیے نہیں ہے یہ بھی یاد رکھ لنا لانت جو ہے یہ باطل کے لیے ہے تو مسلمان مسلمان پر کبھی لانت نہ بھیجے کیونکہ علامہ اینی رحمہ اللہ بخاری کی عدیث کشرا کرتے ہوئے لکھا ہے ایک آخری اپشن ہے تو پھر مسلمان مسلمان سے موبائلہ کرنے کیوں اترا اگر مسلمان دوسرے مسلمان کو لانت بھی نہیں بھیج سکتا کون اترا ہے وہ جیسے سعیدی صاحب والا واقعہ آپ نے مزید ہے اس کو تو جو عدیث کی کتاب اٹھا کے پھینک دے تو وہ تو گستاقی رسول ٹھہران وہ فارق ہو گیا وہ فارق ہو گیا اس کو ہم نے فارق کر کے کی ہے امپورٹنٹ گفتگو رہی ہے اور جہاں پہ چنیدہ شخصیات کی موجودگی موبائلہ میں تھی اس کا اثر سامنے والی شخصیات پر کیا رہا خاص طور سے ناظرین سامین خود شاہد جو اصحاب رسول ہیں ان کا کیا فیڈ پیک تھا اور پھر اس کی وجہ کیا آئی ہے مطلب ہو سکتا تھا بہت سارے معاملات جنگ سے حل ہو جاتے ہیں موبائلہ ہی کیوں ظاہر ہے کہ اچھا یہاں سب سے پہلی چیز جو میں ایک بہت اہم بات جو آپ سے کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئی وہ یہ کہ عیسائی جو ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہا ہم جائیں گے یسرم میں ان کے ساتھ پہلے ملیں گے بات کریں گے مناظرہ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے قوم کو بتائیں گے کہ ان کو نبی ماننا ان کا دین قبول کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے جب مکہ میں سرکار دو عالم نے دین کی دعوت شروع کی تھی توحید کی دعوت دی جان کے دشمن ہوگا ہے یعنی یہ جتنے بھی بدپرست تھے مشرقین تھے کفار تھے انہوں نے پیغمبر اکرم کو بہت زیادہ عذیتیں پہنچائیں جتنا عرصہ یہ مکہ میں رہے کفار کی طرف سے عذیت پہنچتی رہی تکلیف میں پہنچتی رہی اور گلیوں میں نکلتے تو پتھر مارے جا رہے ہیں کورا کرکٹ میں جا رہے ہیں ہر صحیحے سے ان کو تکلیف پہنچائے گے ان لوگوں نے ایک دن بھی نہیں کہا کہ ہمیں آپ اپنے دین کیلئے کوئی دلیل دیں یا ہم اپنے دین کی دلیل بیان کریں ان لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کوئی منادرہ نہیں کیا نہ دلیل مانگی ہے نہ اپنے حق ہونے کی دلیل دی کیوں نہیں دی اس لیے نہیں دی کہ یہ اس زمانے کو پتہ کیا کہا جاتا ہے زمانہ جاہلیت اعلان نبول سے پہلے کہا جو زمانہ ٹھیک ہے اور وہ جاہلیت تک جہالت کی وجہ سے ہی پہنچے تھے وہ جہالت کی وجہ سے ہی جاہلیت تک چلے گئے تھے اس لیے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے کیونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے لائبریڈیاں نہیں تھیں تعلیمی ادارے نہیں تھے دلیل کہوں سے دیتے ہیں یہ منطق کو جانتے نہیں تھے دلیل اور برحان کو جانتے نہیں تھے انہوں نے کہا ہمارے عقیدے کو غلط کہا ہے ایک نیا دن لیا ہے یہ لڑنے وڑنے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے اور عذیتیں دینے کے لیے اور پتھر مارنے کے لیے تیار ہوئے عیسائی تھے پڑھے لکھے عیسائی پڑھے لکھے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی عیسائیوں نے پیغمبر اکرم کے ساتھ کوئی تلوار کی جنگ نہیں لڑی ہے یہودیوں کے ساتھ جنگ بھی ہے جیسے خیبر میں ہے یہودیوں کے ساتھ کفار کے ساتھ ہوئی مشرقین کے ساتھ ہوئی یہودیوں کے ساتھ بھی عیسائیوں کے ساتھ تلوار کی اسلحے کی ایک بھی جنگ نہیں یہی ایک میدان سجا ہے جو علم کا میدان تھا جو مناظرے کا میدان تھا اور یہ باکس بھر کے اور کتابیں لے کر آئے اپنی لائبریریاں اٹھا کر آئے اور رسول اللہ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آئے یہ کیوں آئے یہ اس لیے آئے کہ انہیں اپنے علم پر بڑا نازتہ تو ایک بات تو واضح ہوئی کہ کم از کم جہاں علم ہوتا ہے علم جو ہے وہ کہتا ہے دلیل یعنی لڑنے بڑھنے کے لیے وہی تیار اور آمادہ ہو جاتے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی جو جاہل ہوتا ہے جو اپنے عقیدے کے لیے اپنے مذہب کے لیے دلیل ہی نہیں رکھتا جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا جس کے پاس لڑائی جھگڑا فتنہ و فساد دلیل جہالت ہے علامت جہالت ہے یہ پڑھے لکھے تھے انہوں نے کہا ہم کوئی جاہل تھوڑی ہے کہ ہم تلوار اٹھا لیں ہم لڑنا شروع کر دیں ہمارے پاس علم ہے ہم علم کا جواب علم سے دیں گے ہم دلیل کا جواب دلیل سے دیں گے اس پر عیسائیوں کو ہم داد دیں گے یہ روش قرآن ہی ہے علم کا جواب علم ہی سے دینا چاہیے تحضیب کا جواب تحضیب دوسری چیز انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا عیسائیوں نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور بڑی بات ہے کہ تورات کے اندر جو عصاف پڑھ کر آئے تھے پہلی ہی گفتگو میں 99% عصاف کا اطراف کیا انجیل کے اندر جو پڑھ کے آئے تھے یہ نسارہ جو ہیں وہ میری زبان سے تورات نکل گیا جیسے ان کی زبان سے یہودی یہودی نکل رہا تھا بار بار پچھلے میں بھی ان کی زبان سے تورات نکل گیا دونوں کا کریکشن یہودیوں سے ہی ہو رہا ہے انجیل انجیل میں عیسائیوں کی اور چونکہ نسارہ کی کتاب جو ہے وہ ظاہر انجیل ہے حضرت نے سکھا اس میں جو پڑھ کے آئے تھے تو انہوں نے کہا وہ عصاف تو یہ ایک چیز پھر ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے تصنیم کیا اچھا انہوں نے چہرے ہی پڑھ لیے کیوں پڑھ لیے ان چہروں کے مطالق اپنی آسمانی کتابوں میں پڑھے ہوئے تھے ان پیشانیوں کے مطالق وہ پڑھے ہوئے تھے پیغمبر اکرم کے آج جو گھرانا ہے نبوت کو جو بھنانا ہے اس کی فضیلت اور اس کی عظمت وہ علامات جو انہوں نے کتاب میں پڑھ رکھی تھی ان جس کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ یہاں ہاتھ اٹھا لینا بہتر ہے یہاں مبالہ کرنا بہتر نہیں ہے بہرالرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات انہوں نے کہی تھی کہ میں نے جو بات کہی تھی کہ وہ اگر لے کر جائیں تو یہ بات پہلی بات تو یہ کہ یہ میں الحمدللہ میں کسی صاحبی کی احانت یا ان کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے یہ بات نہیں کہہ رہا یہ بات میں نے نہیں کہی ہے یہ بات ان کی طرف سے تھی کہ اگر تو غیروں کو لے کر آئیں تو مبالہ کر لیں گے انہیں بھی اپنے حق ہونے پر بڑا یقین تھا اگر اپنے کیونکہ اپنے بچوں کو کٹوانے اور مروانے کے لیے کوئی آسانی سے تیار نہیں ہوتا ایک طریقہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ بندہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو ایک سائیڈ پر رکھے اور کہے کہ میں اپنی نمائندگی میں اپنے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیج رہا ہوں اور یہ تمہارے ساتھ مبالہ کرنے کے لیے آئے گی ٹھیک ہے نا تو اس وقت مد مقابل کا تصور یہ جاتا ہے کہ اگر انہیں یقین ہوتا تو یہ خود کو اور اپنے بچوں کو لے کر آتے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا خود کو اور اپنے بچوں کو قربان کرنا یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کو اپنی حقانیت پر کامل ترین یقین ہو ٹھیک ہے نا صاحب تفسیر المیزان نے اس کے حوالے بیان کی ہیں علامہ غدیری نے الغدیر میں اس کے حوالے بیان کی ہیں وہاں مراجع کریں تو بہت بڑی لمبی فیرس ملے گی ان حوالوں کی کہ جہاں ان عیسائیوں کا یہ قول موجود ہے جس میں یہ عیسائی کہتے ہیں کہ اگر تو یہ اپنے دوسرے افراد کو لے کر آن تو ہم مبالہ کر سکتے ہیں لیکن اگر اپنے گھر کے افراد کو لے کر آتے ہیں تو اس صورت میں ان کے ساتھ مبالہ نہیں کیا جائے گا پھر انہوں نے پہشانیوں کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ پہشانی ہے کہ اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے گا نورانی چہرے ہیں ان کے ساتھ مبالہ کریں گے تو کوئی عیسائی نہیں بچے گا لہذا انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا بھرار یہ اسلام کی فتح ہے یہ دین مبین کی فتح ہے یہ قرآن مجید کی فتح ہے یہ رسول اسلام کی فتح ہے یہ پیغمبر اعظم کی فتح یہ رسول اسلام کی صداقت کی فتح تو اس پر ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے ہر مسلمان کو یہ تاریخ معلوم ہونی چاہیے ہر مسلمان کو اس طرف توجہ دینی چاہیے ہم ہر مسئلے کو اہلوائد اور صحابہ کے مقابلے میں نہ دیکھیں اور ہر مسئلے کو اس چیز میں نہ لے جائیں کہ یہ اہلوائد ہیں یہ صحابہ ہیں اہلوائد بھی رسول کے اور صحابہ بھی رسول کے سبحان اللہ وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کیا اور نسبت رسول کا ہی لحاظ کرنا ہم نسبتوں والے لوگ ہیں تو ہم نے تو دیکھنا ہے پیغمبر کی نسبت کو جس کی پیغمبر کے ساتھ جیسی نسبت ہے ہمارا احترام یعنی مرکز رسول اللہ ہے اگر پیغمبر اکرام کو کوئی فتح مل رہی ہے اور اس فتح میں ان کے ساتھ ان کے حلبیت شامل ہوں یا ان کے دوست شامل ہوں